پارٹ 5 کی سٹارٹنگ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روئے دوسر اکشن کی روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کی سرونٹوں سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی ڈیفکلٹی کر رہی ہے جس پر سرونٹس بتاتے ہیں کہ دوسر اکشن نے دو دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے جس کو سن کر ہمارا روئے کہتا ہے کہ یہ لڑکی یعنی دوسر اکشن اس کے لئے کتنی زیادہ پریشانی کرتی ہے پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا روئے ہوتا ہے وہ دوسر اکشن کے روم میں آگیا ہوتا ہے اور یہاں پر دوسر اکشن چدر اڑکے لیٹیوی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم بھو کرتار پر چلی جاؤ گی تو تم یہ مسوچک میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چدر کیچ لیتا ہے پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوسر اکشن تب ہی اسے دیکھتی نہیں ہے جس پر ہمارا یہاں پر روئے اس کو کہتا ہے کیا کون دوسر اکشن کا بھائی جس پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوسر اکشن کافی زیادہ شوق ہوگی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ابھی تک وشواس نے بھائی کہ اس کا بھائی یہاں تک پہنچ گیا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا جو روئے ہوتا ہے وہ دوسر اکشن کو بولتا ہے ابھی تو کچھ دیر پہلے ہے تم گھر جانا چاہتی تھا اور دیکھو اب تمہاری فیملی تم سے ہم ملنے آگے اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوسر اکشن اپنے من میں سوچے ہوتے ہیں میں اس سے ملنا تو چاہتی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بھائی مجھے ایک ویمپائر کے ساتھ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسر اکشن کو وہی سین یاد آجتا ہے جو کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہوا تھا جہاں پر ایک شاولنگ جیسا دیکھنے کا ہی لڑکا آتا ہے مطلب وہ جو گولے ہوتے ہیں وہی ویسے بن جاتے ہیں اور ہماری دوسر اکشن کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ویمپائروں کے ساتھ مل گئی ہے پھر اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ دوسر اکشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے روئے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے تو ہمارے روئے کہتا ہے اب اسے واپس سے کیا ہو گیا پھر اب ہم یہاں پر جاتے ہیں ہمارے دوسر اکشن بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور اس کی شکل کو دیکھتے ہیں ہمارے روئے کو سب سمجھ میں جاتا ہے وہ کہتا ہے تم نہیں چاہتی نہ کہ تمہارا بھائی دیکھے تمہیں میرے ساتھ پھر اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا جو روئے ہوتا ہے وہ دوسر اکشن کو اپنے ساتھ کھیچ کے اسی روم کی طرف لے جاتا ہے پھر وہ اسے ایک پردی کے پیچھے چھپا دیتا ہے اور کہتے ہیں اسی پردی کے پیچھے رہنا اور اردم چپ چپ سب کچھ دیکھتے رہنا پھر اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو روئے ہوتا ہے وہ ایک صوفے کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا اور پھر ہم وہ اپنے سرونٹ کو کہتا ہے کہ لائے آجائے شاولنگ کو پھر اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا شاولنگ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر آ گیا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو دیکھ کہ دوہ شاکشین سے کنٹرول ہی ہوتا اور وہ اس کا نام بولنے والی ہوتی ہے اتنے میں اس کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے جو کہ روئے کا سرونٹ ہے وہ اسے پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ جیسا کہ میرا ہائنیس نے کہا آپ چھپ رہی ہے پھر اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا جو روئے ہو وہ شاولنگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہی دوہ شاکشین کے چھوٹے بھائی ہو جس پہ شاولنگ کہتا ہے ہاں میں ہی اس کا چھوٹا بھائی ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں سڑل لی ہوں اور جو شاولنگ ہوتا ہے وہ اپنے پیروں کے بھل گر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بھیگ مانگتا ہوں کہ پلیز میری سسٹر کو آپ جانے دیجئے اور شاولنگ کو ایسا کرتے ہوئے تو ہمیں دوہ شاکشین ہی صرف نہیں بلکہ روئے بھی پوری طریقے سے شاک ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتا ہے ہمارا شاولنگ کہتا ہے پلیز ایسا کر دیجئے اور پھر ہم دیتا ہے وہ جور جور کی سانسے لینے لگ جاتا ہے پھر ہم یہاں پر دیکھتا ہے ہمارا روئے کہتا ہے میں تو سوچا تھا کہ تم بھی اپنی بہن کی طرف بہت ہی جدی ہوگے پر تم تو ویسے بلکل بھی نہیں ہو لگتا ہے میں نے تمہیں اوور اسٹیمیٹ کر دیا تھا پھر ہم دیتا ہے ہمارا شاولنگ ہمارا روئے سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اس کی امیدوں پر کھڑا نہیں ہو پایا پھر ہمارا شاولنگ کہتا ہے پرنت اگر آپ کو میری بہن نے کچھ بھی اینگری کیا تو پلیز اسے اس کے لئے معاف کر دی اور میری بہن کی زجاب مجھے دیجئے ایسا میں چاہتا ہوں شاولنگ پھر کہتا ہے پلیز آپ میری بہن کو جانے دیجئے میں آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اور اب ہم یہاں پر دیکھتا ہے کہ شاولنگ یہ سب بولتے بولتے نا کافی زیادہ تھک رہا ہوتا ہے جس کو دیکھتا ہے ہمیں جو دعا شاکسین ہوتی ہے وہ کہتی ہے شاولنگ کی بیماری پھر ہم دیتا ہے روئے کہتا ہے پہلے تو تم ایسے نہیں مجھ سے کھڑے ہو کے بات کرو پہلے ایک کھڑے ہو پھر ہم دیکھتا ہے شاولنگ کھڑے ہونے والا ہوتا ہے پھر اب ہم یہاں پر دیکھتا ہے ڈاکٹر روئے کو بولتا ہے کہ انہوں نے صحیح سمیں پر اسے بولا لیا کیونکہ اب شاولنگ بچ چکیا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ پر انتو شاولنگ کی جیسی کنڈیشن اسے ہسپیٹالیز کرنا زیادہ اچھا رہے گا جس کو سن کر روئے اپنے سرونٹ کو کہتا ہے کہ جلدی اسے سب کچھ تیار کیا جائے تاکہ شاولنگ کو ہسپیٹالیز کیا جا سکے پھر اب ہم یہاں پر دیکھتا ہے روئے اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس لڑکی کو تھوڑا سا لیکچر دینا چاہتا تھا اور میں اسے ریالائز کرانا چاہتا تھا کہ وہ کتنے زیادہ پانی میں ہے اور وہ میرے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کرنے کا انجام یہ ہوگا پھر اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں پیچھے گھرے دعا ساکشن بھی یہاں پر گر جاتی ہے دعا ساکشن کو گرے ہوئے دیکھیں کیا ہمارا رہے بولتا ہے اب اس عورت کو کیا ہو گیا آسکر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you and bye